نمشکار گوراکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد کینٹ تھانا پولیس نے لوٹ کے اپراد میں تین ابیوکتوں کو گرفتار کیا ہے سی او کینٹ انشکہ ورما نے پولیس لائن کے سباگار میں پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مغبر کی سوچنا پر تین ابیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان شبم گپتہ پتر سوریش کمار گپتہ نیوازی چکرہ اول برگو امروتانی تھانا راجگھاٹ جنپدگوراکپور دوسرا دیپو سونکر پتر سورگی ببلو سونکر نیوازی چکرہ اول برگو امروتانی تھانا راجگھاٹ جنپدگوراکپور تیسرا کرن سونکر پتر حریشن نیوازی چکرہ اول برگو امروتانی تھانا راجگھاٹ جنپدگوراکپور کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس سے لوٹ کا چار موبائل گھٹنا میں پریوکت ایک پلسر موٹر سائیکل برامت کیا گیا ہے سولہ فروری کو وادی مقدمہ اپنے آفیس سے ہوتل پیدل جا رہے تھے تب ہی اب یکتوں نے بینہ نمبر پلیٹ کی بائیک سے ان کا موبائل چھین لیا اور وہاں سے بھاگ گئے سی او کینٹ نے بتایا کہ سولہ فروری کو ریلوے اسٹیشن کے سامنے سے وادی مقدمہ اپنے آفیس سے ہوتل پیدل جا رہے تھے کہ تب ہی اب یکتوں دوارہ بینہ نمبر پلیٹ کی بائیک سے وادی مقدمہ کا موبائل چھین لیا گیا اور وہاں سے بھاگ گئے جس کے سامنے میں تھانا کینٹ پر پراب تحریر کے آدھار پر مقدمہ پنجی کرت کیا گیا اس کے ساتھ ہی بیس فروری کو راتری میں روڈ ویز پریڈ گراؤنڈ کے پاس سے وادی مقدمہ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین پکڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ اُکت اب یکتوں دوارہ وادی کا موبائل چھین لیا اور وہاں سے بھاگ گئے جس کے سامن میں تھانا کینٹ پر مقدمہ پنجی کرت کیا گیا اور بیس فروری کو راتری میں گڑے شٹوک گول گھر کے پاس سے وادی مقدمہ کا موبائل اب یکت چھین کر بھاگ گئے تھے جس کے سامنے تحانا کینٹ پر مقدمہ پنجی کرت کیا گیا انہوں نے بتایا کہ اب یکتوں سے پوچھتاچ کے کرم میں گیاگیاٹ ہوا کہ ان کے دوارہ لوٹ کی گھٹنا کاریت کرنے ہیں تو کا فائدہ اٹھا کر رہا چلتے ہوئے ویکٹیوں کا موبائل چھین لیتے تھے ابھی اکتوں دوارہ یہ کارچ شہر چھت کے ویبن آستانوں پر سکریے رہ کر کیا جاتا تھا جس کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پلس ٹیم میں کینٹ تھانے کے ورشت اپنری چھک وینوت کمار سنگھ ریلویچوں کی پرباری مہش کمار چوبے اپنری چھک سودان شو سنگھ ہیٹ کانسٹیبل محسن خان دیپک سنگھ جیتین سنگھ کانسٹیبل ابھی شیخ سنگھ سنجیت یادو جیپرکاش یادو سنجی یادو وکاس یادو شامل رہے اس سمند میں گوراکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے سی او کینٹ انشکہ ورما نے کہا دناندھ سولہ فروری کو باری دورہ سوچنا دی گئی کہ ان کے ساتھ موبائل لوٹ کی گھٹنا کاریت کی گئی ہے پور میں ایس ایس پی مہودے اوام ایس پی سٹی مہودے دورہ چلائی جا رہے ہیں ڈوٹ کے انعاورن ہیتو ابھیان کے تہت تھانا کینٹ پولیس سکریہ ہو کر تین ابھیوگ کی گرفتاری کر چکی ہے ان کی پوشتاش کے اوپران تیہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے پور میں بھی ایسی گھٹنا ایک کاریت کی ہے جسے سمبندید ابھیوگ تھانا کینٹ پر پنجی کرتے ہیں ابھی تک ہی گئی جانکاری میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے تھانا کینٹ پر ہی تین مکد میں ان کے ویروت پنجی کرتے ہیں پچھے ایلوگ کرتے ہیں سولہ فروری کے بعد انہوں نے تین بار ایسی گھٹنایا کاریت کی ہیں اور دو آنے بار انہوں نے پریاز کیا پر اس پریاز میں سفر نہیں ہوئے ان کے پاس نے چار موبائل فون بھی بنامد ہوا ہے اوام ایک بینا نمبر پیٹ کی پلسر بائک بھی بنامد ہوئے جو اب یہ اپراد کرنے میں پریوبت کر رہے تھے تینوں فل بیسنے کا کام کرتے ہیں ان میں سہید بی جے بینٹ کا بھی کام کرتا ہے اپنے شوق پورے کرنے کے لیے تینوں یہ کام کر رہے تھے اٹھارہ انیس بھائشری ابھی یہ یوک ہے تو اس کیول شوق پورے کرنے کے اوز دیش سے ابھی تک یہ بھٹنایا کاریت پردیش سرکار کے کیابنٹ مندری و انشاعت پارٹی کے راشتری ادھیج ڈاکٹر سنجن اشاعت کی ادھیجتہ میں انیکسی بھومن کے سواگار میں مہیلاؤں کے سشکتی کرر تتھا دیش کی عرض ویوستہ میں یوگدان پر پردیشک سنگوشٹی کا آئیوجن کیا گیا جس کے سمند میں کیابنٹ مندری ڈاکٹر سنجن اشاعت نے بتایا کہ آدھی آبادی مہیلاؤں کی ہے کبھی ان کی درگاوہ دیوی کے روپ میں پوجہ ہوتی تھی ویدیشوی طاقتوں آئیں ہمارے دیش پر راج کیا اس سمیہ دیش میں مہیلہ کی آدھی آبادی ہے سرکار مہیلاؤں کو بڑھاوا دے رہی ہے اس کے علاوہ سرکار کے دوارہ ڈھیر ساری یوجنائے چل رہی ہیں سرکار نے سدن میں 33% کا آرچھٹ دے دیا ہے جس سے پورے دیش میں مہیلاؤں کی اب ویدان سبب و سنسد میں 33% بھاگیداری ہوگی مسری بھاگ کی طرح سے 60% سبسیڈی دے کر آگے بڑھایا جا رہا ہے ان کو ٹریننگ دیا جا رہا ہے کہ وہ چناؤ لڑکر پردھان بنے وہ بڈی سی وزیلا پنچائے سدس بنے وہ کسی کے ادھین نہ رہیں اس اوثر پر گنجا نشاہ سہیت مہیلاؤں موجود رہیں اس سمند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے پردیش سرکار کے کیبنٹ منطری و نشاہد پارٹی کے راشتری ادھیج ڈاکٹر سنجائے نشاہد نے کہا ڈاکٹر ساڑھے سات سو برد مغلوں ساڑھے تین سو برد انگریزوں نے ان لوگوں نے دھیر ساری ان مہیلاؤں کے ساتھ کتنا ان نشلے پودان پر پہنچا دیا اور ایک مانتا تھی کہ مہیلہ کچھ نہیں کر سکتی تھی آج مہیلہ آدھی آبادی ہے ہماری سرکار انہیں جو ہے سچکتی کرن کے مادیم سے دھیر ساری یوجنائیں چلا رہی ہیں ہمارے 33% کارچن ہے آج کے دن میں ہمارے بیباگ کے دورہ مس بیباگ میں ان کے سسکتی کرن کے لیے 60% سفشیری دے کر انہیں آگے بڑھایا جا رہا ہے اسکل ڈبلپمنٹ کے لیے لائے جا رہا ہے ان کو بتایا جا رہا کہ جرورت گاؤں کے گریب مہیلائیں بھی گاؤں کے گریب گاؤں کے لوگ بھی راجنیت میں آئیں اپنے ووٹ سے پردان بنائیں مہیلاؤں کو بنائیں بی ڈی سی بنائیں جلہ پنچاج بنائیں کسی کے ادھین نہیں ہے چونکہ پر ادھین سکھ سپنے نہیں ادھینتہ اگر آپ ہیں تو کسی پارٹی کے ادھین رہیے اب پاہوں میں مت رہیے پاور میں آئیے مہیلائیں بھی پاور میں آ رہے ہیں اور پاپی کے روپ میں اپنے کو مانیے پاور والی مانیے جس طریقے سے اندرہ گاندی نے پاور لیا مانی ہمارے بہنجی نے لیا سندھیا نے لیا ڈھیر ساری مہیلائیں مدان منتری منتری بنی ہے بیدھائک بنی ہے تو اب دوہزار ستائیس میں چنہ ہونا ہر جلے میں ایک دو تین مہیلائیں بیدھائک بنیں گے تو آج اہی سے جب آپ کام کی رہیں گے سیوہ کا سماج کی سیوہ کریں گے اور آج اس لائق رہیں گے تو آپ بیدھائک بنیں گے آپ اس لائق رہیں گے جلہ پنچاج بنیں گے اس لائق رہیں گے تو لائق بننا ہوگا راجنیت کرنے گا تو راجلیت کی سکار رہیں گے تو پاؤں میں رہیں گے راجلیت کی حصہ دار ہو جائیں گے تو پاؤں میں رہیں گے اس لئے پردیش کی مہلاؤں کو بلانا تھا مچھوہ کلیار گوش کے مادم سے مہلاؤں کو سسکتی کرن کے لیے ہم نے ماتا سکیتا کے نام سے ہم نے یہ وجناہ بنائی ہے ان کو دینا ہے اور ان کے اسکل دبلپ ہیں تین سو لوگ جائیں گے باہر پڑھنے کے لیے دوسرے جیلوں پردیشوں میں اس میں سو مہلاؤں بھیج رہے ہیں مہلاؤں میں جو مہلاؤں آگے آنا چاہتے ہیں ان کو بھیجا جائے گا ان کے بچوں کے سکھا کے لیے ان کے سرکچہ کے لیے ان کے بردہ پرنسن کے سازوں کے لیے ان کے سادی کے لیے لڑکیوں کو ان کے دہوی کابدہ کے لیے ان کے گھر نہیں ہے گھر دینے کے لیے ان کے لیے مہرے جھال کے لیے تمام اچھوہ کلیار گوش سے نیت بنائی ہے مہلاؤں کو 60% سبسیڈی ہے الگ سے ہے انہیں ہم کسان کریڈٹ کارڈ کے مادیم سے مہلاؤں کے نام پرپرٹی نہیں ہوتا تھا رینڈ نہیں ملتا تھا تو ہمارے گواہگنے بھی ہو گیا کہ مسجد میں آئیے اور آویدن کریے بینا گارنٹی جو ایک لاکھ ساٹھ ہزار رکھا انہیں ہم رینڈ دے رہے ہیں تیم پرسن موڈی بیاج دے رہے ہیں چار پرسنٹ ہم دینے جا رہے ہیں ڈیرو پرسنٹ رینڈ پر ہم مہلاؤں کو بیاج دے کر انہیں سسکت کرنے چالیس پرسنٹ ہوں لگائیں ساٹھ ہم دیتے ہیں اس سے آگے بنائیں پیسہ کمائیں اور پہلے جیسے دیوی درگا اور دیوی لچوک پوزہ ہوتی تھی تو ووٹ کے روپ میں مہلاؤں میں کیا 27 پارٹی کسی مہلاؤں کو ڈکڑ دے گی؟ مستیت روپ سے ہم لوگ مہلاؤں ہیں پندرہ سیٹوں میں ایک مہلاؤں ہے اور اس لئے ان کو جانکار ہوسیار سمجھدار بنانے کے لئے آج دو دیوشی ان کا کارشالہ تھا پردیش سرکار کی کیمنٹ منطری راکٹر سنجی نشاد نے پریس وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ مہلاؤں کی بھاگیداری راجنیت میں سنششیت ہو ووہ یوجناوں کے مادھیم سے سشکتوں دیش کی ارثیوستہ میں ان کی بھی بھاگیداری سنششیت ہو انہوں نے سپاوہ کانگریس کے گرمندن پر کہا کہ اس سے پہلے بھی دوہزار سترہ میں گرمندن تھا تب کانگریس صاف ہو گئی تھی اور سائیکل ہاف ہو گئی تھی اس بار جو بھی بچہ کچھا ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا انہوں نے پورو منطری سورگی حریشن کرتیواری کے گھر ایڈی کے چھاپے ماری پر کہا کہ ایڈی ایک سو تنت ایجنسی ہے وہ اپنا کام اپنے حساب سے کرتی ہے سرکار کو بدنام کیا جا رہا ہے کیونکہ بھی پکش کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ لوگ تنتر میں جنتہ ہی فیصلہ کرتی ہے جنتہ نے پہلے ہی فیصلہ لے لیا تھا جب سپا نے لوگوں کے اوپر گولیاں چلوائی تھی اور مہیلاؤں کو پٹوائے تھا نشاد نیتاؤں کو بند کیا جاتا تھا نشاد کی نوکریوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا انہوں نے کہا لوگ سبا چناؤں میں سیٹوں پر ہم لوگ جیت دے گے موڈی و یوگی ہمیں سیٹ دیتے ہیں اس سمجھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے پردیش سرکار کے کیبنیٹ منتری و نشاد پارٹی کے راشتری ادھیج ڈاکٹر سنجے نشاد نے کہا اس سے پہلے بھی گھڑ مندن تھا 2017 میں تو کانگریش ساپ ہو گئی اور سائیک انہاپ ہو گئی اور اس بار جو بچا کچھا ہے وہ ختم ساپ ہو جائے کل سنکر تیواری گھر پر ایڈی نے چھاپا مارا لگتار کا ریزر تناو آتا ہے برامڑوں کو پرطاڑی کرنے کے لئے ایڈی اچھاپ ماری کرواری ہے سکتا ہے لیکن کچھ بھی کوئی کر سکتا ہے ایڈی ایک ستنتر ایجنسی ہے وہ دیا گیا ہے پہلے کی سرکار ان کا اپنا کام ہے وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں اس میں سرکار کو بدنام کیا جاتا ہے اس لئے کی دوسرے کے اس میں ملکہ جب بھی کوئی بپکس کے پاس کوئی بیان بازی نہیں ہے اس لئے وہ کوئی بھی بیان دے سکتا ہے آجل نشان سماجبادی پارٹی کے آپ پرتیاسی بنائے گئی ہے انہوں نے آروم لگایا ہے کہ میں بھی ایک پہلے برامڑ تھی اور نشاند ہوئی ہے اس لئے سب سے میں پرتیاسی بنائی ہوں تب سے اور پرامڑوں پرکس کے لوگ سنتر میں کسی کو کچھ بھی بولنے کا وہ ہے لیکن جنتہ جناردن ہوتی جنتہ جد ہوتی ہے اور جنتہ پہنسلہ لیتی ہے اور جنتہ دو آزار پندرہ میں فیصلہ لے لی ساتھ جن دو آزار پندرہ کو جب سماجبادی پارٹی نے ان نشاندوں پر گولی چلوائی تھی مہلاؤں کو پٹائی کرائی تھی ان نشاندوں کو گھروں کو جا کے چول چوکہ توڑ دیا تا مہینوں گھوزن نہیں بناتا اور ان کے نیتہ نشاند ہونے گناتے اٹھا اٹھا بند کرتے تھے انگریزوں سے بھی جادے قرور تک سماجبادی پارٹی کرتی رہے اسی سماجبادی پارٹی پیچھڑوں سے نکالی گھنسوچید میں ڈالتی تھی بسپاہ اسٹے لیتی تھی تال گھاٹ ندی سب چھین لیا تیس سالوں نے نشاندوں کو لٹکا ان کی نوکریوں میں ڈکیٹی ڈالی گئی تو نشاند اپنے حصے کو تلاستا ہے تو پاتا ہے کہ سپا بسپا کانگریز یہ ہمارے حصے کو کھارے ہم جیت دیتے ہیں موڈی جی یوگی جی کتوالی تھانا عدیہ چیتون کمار کی ادیشتہ میں تھانا سمادھان دیوست کا آئیو جن کیا گیا اس دوران تھانا عدیہ چیتون کمار نے تھانا دیوست میں آئے معاملوں کی باریکی سے سنوائی کی جس سے کل تین معاملے آئے تھے جس میں بھومی ویواز و پاریوارک معاملے آئے تھے جس کے نستارڑ کے لیے سمبندیت ادھکاریوں کو عوش شکدشہ نردیش دیئے وہیں زمینی بیواز نے پولیس وارا جس کے ٹیم گھٹھت کر موقع کا نردیش چھڑ کر نستارڑ کے نردیش دیئے انہوں نے کہا کہ تھانا دیوست میں آئے معاملوں کا نستارڑ کرنا ہی ہماری پہلی پرات مکتا ہے اس وصل پر کتوالی تھانے کے اپنے رچھک عربین کمار رائے سہیت آنے عدی کاری موجود رہے کیا دنوں لاتے بھائی مرائے بنا ماندر کیا بنا ماندر کیا بنا ماندر جنہے پر کھائنا ہوا بھی ہے ریئیسٹرڈ وہ بھی ہے جی لیے سکتا ہے